اسلام علیکم گرمی کا موسم آ رہا ہے اور سردی کے فلاورٹس آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں لیکن کچھ پلانٹس ایسے ہیں جو کہ فلاورٹس ہی کمی کو پورا کرتے رہتے ہیں یا کم از کم آنکھوں کو بہتے ہیں اور آپ کے جو لون ہے یا کیاری ہے یا ٹیرس ہے اس میں رنگوں کی بہار رہتی ہے تو انہی میں سے یہ ایک پلانٹ ہے جنہیں آئیڈسن پلانٹ کہتے ہیں یہ دو ورائیٹی ہوتی ہے اور دونوں کی تفاق ہے کہ میرے پاس ہے یہ دیکھئے جی اس کی جو لال ٹہنیاں ہیں یہ کلر آئیٹ کرتی ہیں آپ کے جو یہ ٹیرس ہیئر لون میں اور اس کے تو کلر ہی دیکھئے کتنا خودصورت ہے تو یہ چھے چھے انچ کے پورٹ میں ہیں اور چھے انچ کے پورٹ میں اب یہ مرجھ آنے لگیں اچھا اس میں ایک کیز اور ہے اس میں باریک سا ایک سٹا نکلتا ہے اگر وہ سٹاک کو آپ اس طرح سے پنچ کر کے نہیں نکالیں گے تو پلانٹ کی گروتھ رک جائے گی اس لئے آپ نے اس کو نکال دینا ہے تو پلانٹ آپ کا بوشی بھی ہوگا اور ہیلڈی بھی ہوگا اب ہم اس کی ریپورٹنگ کرنے لگے ہیں اب ہم جو ہے اس کو ریپورٹنگ کرنے لگے ہیں یہ جی ہم نے نکال دیا ہے اب یہ آپ دیکھ دیجئے روٹ بول کس حد تک یہ باؤنڈ ہو گئی تھی روٹس تھوڑا سا اس کو اس طرح سکرچ کر دیں تاکہ جو روٹس ہیں وہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں اس طرح کر کے دونوں کو میں ایک ساتھ ہی لگاؤں گی اور پھر انشاءاللہ اس نے بہت اچھا فریش لک آئی گی سیکنڈ نمبر کا یہ ہے اور یہ بھی جلاب نکل آیا ہے دیکھئے اس کی بھی روٹ بول آپ دیکھئے کتنی زیادہ ہے اس کو بھی تھوڑا سا ہاتھوں سے اس طرح سے تھوڑا سا فٹ کر کے روٹس کو تو لگا دیں گے تو یہ دونوں ایک جگہ ہو جائیں گے اور اچھا اس میں ہم نے جناب جو سوائل مکسٹر بنایا ہے وہ ہم نے گارڈن سوائل لیے کوکو پیٹ لیے اور ہم نے ایسیویل جو ہے لیف کمپوسٹ بھی لیے جو کہ ہم نے دراز سے منگائی تھی تو جی اب ہم وہ ڈالیں گے لیف کمپوسٹ اور تھوڑی سی گارڈن سوائل یہ جیب ہماری آگئی لیف کمپوسٹ بہت شاندار ہے دراز سے منگائی تھی آپ لوگ بھی منگا سکتے ہیں میں ایسے بلا وجہ بات نہیں کہتی جب تک کہ میں خود اس کا اپنا ایکسپیرینس مجھے ہو جائے تب میں بات کرتی ہوں کہ بھئی یہ جو اچھی ہے اور پلانٹس کے لیے بہت اچھی ہے اس لیے اب تھوڑا سا ہم کوکوپیٹ بھی ملا رہے ہیں ویسے ہم نے جب اس کو ریپورٹنگ کی ہے تو یہ جو ہمارا ہے تقریباً اٹھارہ انچ کا پورٹ اس میں ہم نے ڈالا تھا تھوڑا تھوڑا گارڈن سوائل بھی یہ دیکھیں ہمارا سوائل مکسٹر اور کوکوپیٹ اور جو لیف کمپوسٹ ہمارے پیکٹ میں ہی تھا وہ ہم نے ابھی ڈالا ہے اچھا اسے آئیلسن کلانٹ کا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو دھوپ میں رکھیں گے تو یہ بہت جلدی مرچھا جائے گا اس کو ایسی جگہ رکھئے جہاں پہ تھوڑی سی دیر گھنٹا یا دیر گھنٹا دھوپ آتی ہو اس کے بعد چھاؤں آ جائے دھوپ میں ٹوٹلی دھوپ میں آپ میں نہیں رکھنا اور سیکھن یہ کہ جب چاہیں آپ تھوڑا سا پودہ بڑا ہوا آپ ایک اتنی سی کٹنگ کریں اور پودے میں لگا دیں کسی پوٹ میں چھینچ کے پوٹ میں بھی لگا دیں یہ لگ جاتا ہے تو آپ چاہیں تو یہ انہی پلانٹس میں سے ہے کہ آپ بہت سارے پلانٹس بنا سکتے ہیں اور یہ جو پلانٹ ہے آئیریسن پلانٹ کا یہ والا یہ بہت ریئر ملتا ہے اتفاق سے مل گیا تھا تو بس میں نے چلتے چلتے نرشری دیکھ دی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ گاڑی سلو کر لیں تو تھوڑا پلانٹس میں بھی نظر جائے جو یونیک پلانٹس ہوتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ یہ فوراں فوراں ہی نگاہ میں آ جاتے ہیں تو آپ کے دونوں جتنے بھی یہ دونوں پلانٹ ہیں ان دونوں کی آپ کٹنگ لگا سکتے ہیں اچھا اس کی یہ میتھرڈ نہیں ہوتا کہ یہ پینسل جتنی موٹی آئیریسن پلانٹ کی کٹنگ وہ تو آپ لگائیں آپ یہ تھوڑی سی بھی بلکل بھی چھوٹی یہ میری چھونگلی ہے انگلی ہے اسے دیکھئے اٹیک نہیں ہوتا اس لئے اس طرف سے بھی آپ بے فکر ہو جائیے کہ ہمیں سپیڈر مائٹ کا ہو گیا یا اس کا ہو گیا اٹیک تو پھر ہم کیا کریں گے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا لیکن اگر آپ کے پاس نیم آئل ہے یا آپ گھر میں لیکویڈ بناتے ہیں پیٹس پیسٹی سائل سپری تب بھی آپ اس پہ کر سکتے ہیں پرکوشن کے طور پر آپ کر سکتے ہیں لیکن اس میں لگتے نہیں ہیں پیٹس لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ نے ٹوٹلی ایسی جگہ رکھا ہو جہاں دھوپ نہ آتی ہو چند گھنٹوں کی بھی اچھا ایک بات اور بھی ہے اگر یہ بہت کم دھوپ آپ رکھیں گے تو اس میں جو یہ لائننگ ہے یہ دیکھئے آپ یہ بلکل ڈال ہو جائیں گی ان کی نا اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ آئیریسن پلانٹ ہے اس لئے آپ نے ان کو کن گھنٹوں کی دھوپ ضرور دینی ہے پانی آپ نے ریگورر اس پہ سپریے کرنا ہے اور جب بھی آپ سپریے کریں گے اس کے لیف پہ سپریے کریں گے اور جی اللہ حافظ